نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب ایک طرف تو دعا کا سکول میں ایڈمیشن ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف ماروخ کے کہنے پر سعید نے شانی اور سیلا کو سکول سے ہٹا لیا ہے اور ماروخ سیلا کی ٹک ٹوک بناتی رہتی ہے اور اس طرح شانی اور سیلا کا فیوچر برباد ہو جائے گا جبکہ دوسری طرف دعا اپنی محنت اور قابلت کی وجہ سے ایک آل آفیسر بن جائے گی سعید کو بھی جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ماروخ سے کہتا ہے کہ ہماری دکان بلکل خالی ہوتی جا رہی ہے اگر دکان میں سمان نہیں ڈالا تو ہمیں دکان بند کرنا پڑے گی اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا یہ مکان بیچ کر دکان میں کچھ سمان ڈلوا لیتے ہیں اور جب کام پھر سے چل گیا تو کوئی اور نیا مکان خرید لیں گے لیکن ماروخ کی ماں ماروخ کو سکتی سے منع کر دیتی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا مکان نہ بیچے اور مزید یہ کہتی ہے کہ اب تمہارے پاس مکان کے علاوہ اور بچہ بھی کیا ہے تو دوستو یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ آنے والی ایپسوڈز میں